اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی میں ٹھیک ٹھاک امید کرتے ہیں آپ ہی ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے چکن رکھا ہوا ہے اس کے میں یہاں نی بنا رہی ہوں آج میں نے بنانا ہے یہاں نی چکن والی پلاو تو اس کے لئے انگریڈین دیکھ لیں آپ لوگ یہ سارے ثابت پسالیں نمک ہے لونگ کالی میرچ زیرا اور داچینی علائچیا ہوئی گئی یہ در چکن رکھیں دو اس میں پیاس ٹماٹر ہری میرچ ڈال کے اب اس کو میں پکنے کے لئے رکھتا ہوں گی ادھر چکن بہت جلدی کھال جاتا ہے اس لئے اس کو میں نے دو وال کروانے بس اس کے بعد پھر اس کو نہ بند کر دینا گیا اس کو اب ادھر ساتھ میں میں چاولوں کے لئے مسالہ ریڈی کر رہوں یہ دیکھیں اور اس میں جو میں مسالیں ڈالوں گی یہ پاورڈر مسالیں سارے جو میں ڈالتی ہوتی ہوں کالی میچ زیرا پاورڈر دنیا سکھا دنیا پاورڈر سرہ مچ اور نمک اور یہ ساتھ میں میں سیلر تیار کر رہی تھا جس کو بولتے ہیں یوگر میں بناؤں گی آج نا بیسکلی میرے سوست کے کوئی گیسٹ آ رہے تھے دوسرے ٹال سے تو ان کے لئے ہم نے دن کا کھانا بنا رہی ہیں کچھ کوکنگ ہم لوگوں نے صبح کر لی ہے اور یہ بلاسٹ جو چاول تھے نا اس وقت میں نے کہا تھا جب گیسٹ آنے میں تھاڑا ٹائم ریگا تب بناؤں گی تو ابھی دو بھر دن کے میں نے اب چاول رکھیں میں نے کہا آپ اینڈ پر چاول بناتے ہیں کچھ کوکنگ میری مام نے کیا اور کچھ میں نے کیا میں دکھاتی ہوں آپ کو وہ بھی یہ دیکھیں اب میرا پیاس براؤن ہو گیا اس میں میں گارلک جنجر کا پیسٹ ڈالوں گی اس کو اچھی طرح براؤن کیا ہے اتنا زیادہ اس کو آپ نے براؤن کرنا ہے اتنا ہی آپ کی چکن کا نا اچھا بنائی ہوگی اور کلر اچھا آئے گا یہ دیکھیں جی اب اس میں جائے گا پیسٹ جنجر گالک کا پیسٹ یہ دیکھیں یہ میں نے ڈالا اس میں اب اس کو اس کو بھی براؤن کریں یہ دیکھیں جو یہ ہنی میں جو ثابت رہے گی اتنا چیزیں یہ دیکھیں کھڑی رہے گی تھی پیاس تھا اب میں نے ان کو سب کو ادھر ڈالنا ہے اور جو کھڑے مسالے ڈالے تھے وہ چون لوں گی اب میں کھڑے میچ لانچی دچینی یہ میں نے اب اٹھا لینا ہے اب یہ چاپنوں میں میرنگ ڈالیں یہ ہنی میں جو ان کا سر نکلنا تھا نکل گیا اب میں ان کو نکال کی پیانک لوں گی اور باقی پیاس ٹماٹر کے چکن کے ساتھ وہ میں ڈال کے نا ادھر بھونوں گی ساری چیزیں یہ دیکھیں مسالے نکال دیئے تھے اب میں نے پاودر مسالے ڈالے ہیں جو میں ڈال دی ہوتی ہیں اب چکن کو اچھی طرح سے بھون لینا اچھی طرح سے اس کا جب پانی ڈالوں گی تو پھر اس کا پدر اچھا ہو جائے گا یہ ویسے نظرارہ زیادہ ڈال ہو جائے لیکن اس کی بنائی اچھی سے کرنوں گی پڑھاتا کے لیے یہ گاجر کو میں نے قدو کش کیا ہے یہ دیکھیں اس میں پیاس ڈال ہے ٹماٹر ڈال ہے گاجر کو قدو کش کی ڈال ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی کیوکمر ڈالی ہے اور یہ سیلٹ کی بلیٹر دیار کی یہ دیکھیں اب اس میں جائے گا یوگرٹ کالی مرچ نمک اور یوگرٹ کو تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے تھوڑا سا میں دودھ ڈالوں گی اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں جی فائنل لوگ یوگرٹ کی گاجر کو قدو کش کر کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح سے نا یہ جھوڑ جاتا ہے اور ادھر میرے چاولوں کو بوئل آ رہے ہیں یہ ہنی میں میں نے پانی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں چاول جائیں گے یہ دیکھیں اب اس میں میں نے چاول ڈالنے شروع کر دی ہیں چاول ڈالوں کی سارے میں میں نے فائف کپ چاول کھڑا لے تھے اور دو چکنیں ادھر ساتھ میں میرے جیلی تیار کی ہے اس کو نکال کے رکھا ہے اور ادھر ساتھ میرے چاولوں کا پانی اب ڈرائے ہو رہا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں چاولوں کو ہلانا آپ نے دیکھیں کیسے میں اس کو احتیاط سے ہلا رہی ہوں تھوڑا سا چک کرنے کے لیے کہ پانی کتنا ڈرائے ہوئے جتنے زیادہ آپ نے چمچ ہلائیں کہ نہ اتنے چاول ٹوٹ جاتے ہیں ادھر میں نے کپڑے کو اس کے کور کے اوپر میں نے رکھا ہے تھوڑا سا گیلہ کر کے کہ اگر چاولوں میں کوئی فرق رہے بھی جائے کچھے تھوڑے سے رہے جائیں پانی ہی تھوڑا ہو چاولوں میں تو پھر وہ اچھی طرح سے پھر دم میں ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اب اتنا پانی رہے گیا اس میں اب میں تھوڑا سا ڈرائے کروں گی اور پھر دم دے دوں کی چاولوں کو اور ساتھ میں نے اورنج کلر ڈالا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ میں نے پلیٹ تیار کی یا جلی کی ان کے بچے تھے ساتھ میں نے کہا چلیں بچے ہیں نا میرے بچوں کی طرح سندھ کرتے ہوں گے چلیں یہ بھی ساتھ منا لوں یہ دیکھیں جو اس کو نکال کے رکھا ادھر میرے چاول بھی ریڈی ہو گیا دیکھیں دم سے اتا رہا ہے میں نے اب ان کو مکس کروں گی آرام سے یہ دیکھیں اتیاد سے ان کو میں نے مکس کیا ہے اتیاد میں میں نے روٹیاں بنائی ہیں اور یہ چیزیں ڈال کے رکھیں کسٹرڈ ہے جیلی بون لیس چکن اس میں شمیلہ میچ جالی ہے ریڈ والی اور آلو گوشت کا سانا یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو بس میں ساتھ میں یہ میں نے ریڈی کر دیا تھا کسٹرڈ جیلی کا میں نے کہا جب کھانا کھا لیں گنا بعد میں یہ لے جاؤں گی ادھر میں نے برطن لگائیں سارے ڈائننگ پہ اور اب جوز کو ریفل کروں گی اس بوٹل میں میں نے کہا یہ چیزیں پہلے رکھ دوں پھر بعد میں راشپات جاتا یاد نہیں رہتی کونسی چیز لانی ہے پھر یہ دیکھیں میں نے جوز ڈال کی رکھا ہے برطن سارے رکھیں بس میرے گیسٹ آنے والے انہوں نے کول کی ہے بس وہ پاس ہی پانچ منٹ میں پہنچ جائیں گے تب تک میں نے سارا کچھ ریڈی کر دیا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو میں نے کہا چلیں آپ لوگ اسے شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں سارا کچھ رکھا ہے اب بس ان کا ویٹ ہے وہ آئیں تو پھر میں دوبارہ چیزیں گرم کروں اگر جو کرنے والی ہیں تو باقی کی میں لے کیوں صبح کے نو دس بجے کے ہم لوگ انہیں کوکنگ گارہ شروع کی میں نے کچھ کوکنگ کی کچھ میں نے کی جی تو ہمارے گیس جا چکے ہیں وہ یہ مٹھائی لے کے آئے تھے میں نے کہا چلیں اب کھانے لگی تھی تو میں نے دکھایا بہت مزے کی مٹھائی تھی اگر آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ